بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام عزقیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پرپڈیویجن ٹی وی ہم نے دنوں ویڈیو بنائی تھی کہ شاپنگ مال اسلامباد میں خالی ہیں گلبرگ میں ہم نے بتایا اور جنگوں پہ بھی خالی ہیں اس وقت تک کیونکہ مال کے اندر لوگ گاڑی سے اتر کے جاتے نہیں ہیں اور لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے پتہ نہیں کس چیز کی جلدی ہے کہ لوگ باہر سے چیزیں شاپنگ کرنا ختم کرتے ہیں ایک دو مال جسے سینٹروس یا گیگا ہے وہ آپ اس کو سکسیسفل موڈل کہہ لیں اس کے علاوہ جو یہ دس دس کنال کے آٹھ ہٹ کنال کے چار چار کنال کے یہ جو گلبرگ میں بنے ہوئے سب خالی ہیں رینٹ میں نہیں لگے ہوئے میری بلکہ ایک برانچ آفیس وہاں گلبرگ میں کچھ عرصہ رہا میں نام نہیں لیتا پروجیکٹ کا ان کا برینڈ جو ہے وہ افیکٹ ہوگا وہاں پہ رہا وہاں پہ کوئی آتا نہیں تھا میں فرس ٹور پہ میرا آفیس تھا اور وہاں اور جو لوگ ہیں وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور وہ ابھی تک ناکام ہے پچھلے پانچ سال سے وہ ڈیلیور ہوئی ہوئی ہے اس کے علاوہ اور پوزر اس کی بہت پیشوار وجوہات ہیں دیکھیں ہم کسی کے کسی کو ہمیں ہٹ کرنا مقصد نہیں ہے ہمیں ان جو ریل سٹیٹ کے جو مختلف شعبے ہیں اس کے اندر جو بھی لوگ کام کرنے والے ہیں ان کو سیکھنا چاہیے ان کو آرگومنٹ دینا چاہیے آپ اپنا چینل بنائے اس پہ آگے بات کریں جورت کریں آپ ٹھیک ہے نا ہم میند سے کانٹنٹ بناتے ہیں ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں سکھانا چاہتے ہیں سمجھانا چاہتے ہیں ان کو سامنے حقیقت رکھنا چاہتے ہیں اور یہ حقیقت بہت ضروری ہے سامنے آنا آئیے ان موضوعات پر بات کرتے ہیں دیکھیں ہم نے جو ریل سیٹ کے فارم بیچتے ہیں آج گل یہ ہوا ہے کہ ہر بندے نے سوسائٹی بنا لی ہے کوئی سوسائٹی بیس سال پہلے چلی تھی وہ فارم بیکے تھے فارم بکنے کے بعد وہ آگے ڈیویلپنٹ نہیں کر سکے انہوں نے کوئی ایک آدھ طلاقہ انو سی لے لیا تھا اس کے بعد اب کیا ہوا کہ جو وہ بندے کسی اور ڈیلروں سے آکے ملے انہوں نے کہا جی ہم اس کو ٹیک آور کر لیتے ہیں انہوں نے وہ سوسائٹی لے لی پہلے نے جو بیچے تھے وہ کیا کیے کتنے بیچے تھے کوئی پتہ نہیں دوسرے آگے انہوں نے فارم بیچنے شروع کر دیئے ایک ایک جگہوں کے اوپر جو ریالٹی ہے دس دس سوسائٹیاں فارم بیچ رہی ہیں دیکھیں ہم اگر بات نہیں کریں گے تو یہ منافقت ہوگی منافقت ہم نہیں کرنا چاہتے ہم نے ہمارا جو پرابٹی ویژن ٹی وی ہے اس کے اندر ہماری ذات کے انٹرسٹ کے لواب یہ انٹرسٹ شامل ہے کہ ہم نے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا ہے لوگوں کو بتانا ہے ان کو کلیریٹی دینی ہے ان کو انڈرسٹینڈنگ دینی چاہیے پاکستان اس طرح ترقی کرے گا اگر چند لوگ لوگوں کو لوٹتے رہے تو یہ نہ کوئی انڈرسٹری چل سکے گی ٹیکسٹائل کا پہلے برا حشر ہوا کہ ہم را کارٹن بیجنے والے ملک ہیں کوئی اگر کسی نے ٹیکسٹائل کے اندر کوئی گارنمنٹ فیکٹری لگائی تھی تو وہ بند ہو گئی کیونکہ اس سے بجلی نہیں تھی تو وہ ہماری پوری انڈرسٹری تباہ ہو گئی اب اگر لوگ ریل شیڈ میں انویسٹ کریں گے اور فارم لے لیں گے اور ان کا پیسہ ضائع ہو جائے گا تو وہ ان کا اس پر ٹرسٹ ختم ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ ان کا ٹرسٹ قائم رہے اب بات کرتے ہیں شاپنگ مالز کی شاپنگ مالز میں وہاں پہ آپ جائیں وہاں پہ اس وہاں کا عالم ہے وہاں کوئی جاتا نہیں ہے اندر وہ خالی دکانیں ہیں لوگوں نے انویسمنٹ کی ہے لوگوں کو کیا پتا انویسمنٹ کرتے ہوئے مسئلہ تو یہ ہے نا کہ ہم تو ہمارے ہاتھ لوگ سٹیٹس سیمبل کے لیے لے لیتے ہیں کہ چلو بچے کے لیے ایک دکان لے لیتے ہیں سمجھایا وہ لے لیا پہلی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کیا چیز لے رہے ہیں پھر دیکھیں قیمت کیا ہے پھر دیکھیں اس کا فیوچر کیا ہے ہاں اگر مال کا میں بات کروں کہ دس سال کے بعد شاید اس کا فیوچر آ جائے لیکن یہ دس کنار والے مالوں کا فیوچر نہیں ہوگا جو کہ آپ جائیں گے اور آپ اتر جائیں گے کیونکہ آپ دکانیں پندرہ بیس پچاس سو ہوگی پھیر لیں گے ہاں بڑا مال کوئی بنے یہ سنٹرز بھی بہت بڑا مال نہیں ہے وہاں تو میں تو میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ جو جو ڈیسن لوگ ہیں وہ جاتے نہیں وہاں رش ہیں آپ گاڑی پھسا کے پیٹھ جائیں گے واپسی پہ نکلتے ہوئے پھسا دیں گے یعنی آپ مال کا مطلب ہے کہ اتنا ہو کہ سو کنال کے اوپر بیلڈنگ بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر آپ اچھی پارکنگ ہے کھلی آپ وہاں پہ واک کر سکتے ہیں آگے پیچھے جا سکتے ہیں اگر آپ کو یہی خوفر ہو کہ کسی وقت ٹریفک بند ہو جائے کہ آپ اندر ہی پھل جائیں گے اندر کے اندر اور باہر کے باہر یہ مال نہیں ہوتے تو یہ آپ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے دیکھئے بی ریلیسٹک اگر میں آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں اپنی چیز بیشنے کے لیے کہا رہا ہوں تو میں آپ کو سامنے آرگومنٹ رکھ رہا ہوں آپ بھی جرت کرو چینل ملاو اپنا آرگومنٹ رکھو ہر چینل فارم بیچ رہا ہے اور یہ سوچے بغیر بیچ رہا ہے کہ بھئی اس کا فائدہ ہوگا چوڑا چھوڑا ہوگے بیٹھے ہوئے ہیں فارم بیچ رہے ہیں اربوں روپیان اندر کر رہے ہیں لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے میں نہیں کرنا چاہتا لوگوں کا نقصان میں ان کو بتاتا ہوں صحیح بات جو ہے وہ صحیح دنگے کی چوٹ پر بتاؤں گا اس میں پرابلم کیا ہے جب کوئی دیکھئے جب ہم نے چیزوں کو بدلنا ہے تو پھر ہم نے بدلنا ہے چیزوں کو اس میں اگر کسی کا کوئی فراد لگا رہا ہے اس کا فراد خراب ہو رہا ہے تو ہمیں نہیں کیر کرنی ہمیں لوگوں کیر کرنی ہے جس کے ساتھ فراد ہو رہا ہے ہم نے اس کو سیو کرنا ہے ہم نے تو تہیا کیا ہوا ہے اور ہم کر رہے ہیں الحمدللہ اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور دوسرے لوگ ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ کیا چیز غریب نہیں چاہیے ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں ہم آرگومنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہم آپ کو اختیار پھر بھی دیتے ہیں ہم آپ کو نہیں کہتے کہ ہماری پروجیک میں آگے انویس کرنے ہیں ہم اپنے پروجیک میں انویس کرنے ہیں کرتے وقت کہتے ہیں ایک دفعہ آپ ہمیں وزٹ کریں وہ ہمارا رائٹ ہے آپ وزٹ کریں آپ دیکھیں آپ کو سمجھ آئے تو آپ لے لیکن یہ جو مال شاپنگ مال بنانے والے ششکے دکھا کے لوگوں کو جو ہے نا وہ مہنگے میں کی چیزیں بیچ رہے ہیں کہ جی مال میں دکان ہوگی ایک لاکھ سے زیادہ پر سکیر فٹ ریٹ ہوگا پھر آپ کا پلاتنگ ہے آپ کی کاسٹ زیادہ ہے لیکن وہ انویس کرنے والے کا کیا فائدہ ہوگا آپ اس طرح کی پرادکٹ بناو کہ جو لوگ دائجسٹ کر لیں جو کلچر کے اندر ایکسپٹ ہو جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں ابھی ہم بہت اس لیول پر نہیں ہی پہنچے دس سال کے بعد کے لیے اگر آپ آج کسی کا پیسہ لگوا رہے ہیں تو میرے خیال سے کہ وہ ہونسٹلی سپیکنگ کہ وہ فائدہ نہیں ہے آپ کا فائدہ ہوگا اس کا نہیں ہے فائدہ تو آپ کا فائدہ سارے لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے نا ون ون ہونا چاہیے ایسی چیز نہیں چاہیے ہم جو اگر کسی پروجیکٹ کے اندر انویسمنٹ کراتے ہیں تو ہم جو ریٹ لے رہے ہیں ہم اس نیت پہ وہ بیچ رہے ہوتے ہیں کہ کل کو اگر وہ چھے مینے کے بعد بھی ہمیں کہے نا کہ یہ بکوا دیں اور ہمیں پروفٹ دلا دیں تو ہم دینے کی پیسیون میں ہوں اتنا نیچے ریٹ بیلڈر سے کراتے ہیں ہم اتنا ریزنیبل کرواتے ہیں تاکہ اگلے کا اس کے اندر جوس رہے مارجن رہے اور وہ پھر اگر اگر لانگر پیریڈ کے لیے تین سال کے لیے وہ پوری انسٹالمنٹ دے سکتا ہے تو اس کا پیسہ ڈبل ہو وہ ہمارا فیوچر کلائنٹ بنے ابھی ایک چیز لے گا تین سال کے بعد تو لے گا نا کسی کو ریفر کرے گا تو کام کرنے کا یہ طریقہ ہے بجائے کہ ہم اتنی مہنگی مہنگی چیزیں بیچے ہیں ہمیں لوگ کہتے ہیں جی مہنگی چیزیں بیچے ہیں ہمارے پاس آئیں ہماری چیز بیچیں ہم نہیں بیچتے ہمیں ہمیں اگر دل مطمن نہیں ہے تو وہ کام نہیں کرنا جو دل مطمن ہے وہ کام کرنا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور ہم وہ رکھتے رہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اور ہیوان میں فرق ہے انسان جو ہے وہ ریلیسٹک سوچتا ہے وہ اگلے کا بھی ایشو میں جا کے دیکھتا ہے کہ اس کو تو نہیں نقصان ہو رہا اگر مجھے ہی فیدہ ہو رہا تو جو لوگ صرف اپنا ہی فیدہ سوچ رہے ہیں دوسرے کا نہیں سوچ رہے ان میں اور ہیوان میں کوئی فرق نہیں ہے انہوں نے تو وہ پیسہ کمانا ہے کسی طرح سے کمانا ہے تو پیسہ تو کسی طرح کیا وہ دشتگردی سے پیسہ کمانے ہیں لوگ کہاں کان سے پیسہ کمانے ہیں لوگ تو لہذا کاروبار کو کاروبار کی طرح کرنا چاہیے لمبے لمبے پروفٹس نہیں گین کرنے چاہیے ریزنیبلی پروفٹ گین کریں آپ اپنی پروڈک کو ریزنیبل پرائز کریں کتنا بڑا مارجن نہ رکھیں کہ بھئی آپ رات و رات عرب پتی خرپتی بان جائیں اور لوگ جو ان کو نقصان ہو جائے ون ون کریں ہمیشہ کرتے رہیں گے دنیا زندگی ختم نہیں ہوگی دنیا ختم نہیں ہوگی چیزیں ختم نہیں ہوگی کسٹمر ختم نہیں ہوگی ابھی تو اس طرح سے ہمیں سوچنا چاہیے ہم میں آپ کو اگر زیادی ہوگی ان کے ساتھ اگر میں ان کی تصویریں ویڈیو ان مال کے خالی ہونے کی ویڈیوز میں آپ کو بھیجوں یا اس پہ لگاؤں چینل پہ لیکن ایک ادھم آگے ہو جائے گا کہ وہ کہیں گے ہماری پروڈک کو دی ویلیو کیا گیا ہے میرے پاس فوٹیج موجود ہے میں ایسے بات نہیں کرتا ہوں میرے پاس ثبوت موجود ہے کہ جو خالی ہیں جو مال خالی ہیں اور وہ مال ہیں اور لوگوں نے وہ انویسٹ کیا دکانے لئے ہیں زیرو ان کو فائدہ ہے رینٹ پہ لگتے ہی نہیں تو لہذا ہم اگر آپ ہمیں فردر کہیں گے اور پھر ہم آگے جا کے ان کو بتانا شروع کریں گے کہ یہ یہ مال خالی ہیں اور زیادہ ہم اس پہ نیگٹیو نہیں ہوتے ہم پازیٹیو رہتے ہیں ہم ریلیسٹک بات کرتے ہیں اور ہم بلڈر ہر بلڈر کے ساتھ بلڈر کا انٹرو کرتے ہیں ہم بلڈر کا انٹرو کرتے ہیں کہ کسٹمن نے ہمارے نے آنا ہے اس کے نئے چیز لینی ہے ہم آپ کی پہلے چیک کریں گے کہ آپ کی کیا انٹینشن ہے آپ کی کیا سٹرنٹھ ہے آپ کا کیا ڈیلیورنس ہے آپ کا کیا بزنس ایتھکس ہے آپ کی کیا مارکٹ ریپوٹیشن ہے یہ سارا بلڈر کا چیک کرتے ہیں پھر ہم اس کے ساتھ کام کرتے ہیں جو کہ اس کا طریقہ ہے ایسے ہم نہیں کر دیں گے جو کسی کو فارم بیچ دیں دڑا دڑ فارم بیچ رہے ہیں وقتی تو فائدہ ہم لے لیں گے کل کو ہم کیسے ہم کو فیس کریں گے وہ انسان ہے ان کا محنت کی کمائی ہے انہوں نے حلال کا پیسہ کمائیا ہوئے ہم ان کا پیسہ کس جہنم میں پھینکیں اور اس کے بعد کیسے ہم سکون پائیں گے ایک اللہ کا سسٹم ہے اللہ کی ذات دیکھتی ہے ایک برکت کا نظام ہے ہمارے اسلام کے اندر پاکستان کے اندر لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں لیکن ہم نہیں کر رہے الحمدللہ اور ہم لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ وہ کس طرح سے بچیں اور یہی ہماری ڈیوٹی ایف ورز ہے پراپٹی ویژیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور ہاں یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں پراپٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے بارہ ایڈیشن آپ کو صرف ایک ہزار روپے کے اوپر مل سکتے ہیں آپ اگر ہمیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاس یہ سوفٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں ہمیں آپ وٹس اپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں اور آپ صرف ایک ہزار روپے میں ہمارے بارہ ایڈیشن پورے سال کے دوہزار بائیس کے آپ کو مل جائیں گے اور آپ کے لیے وہ بہت ہی زبرزار انفرمیشن ہوگی آپ کسی 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 شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ بھی تاکہ آپ وہ کانٹینٹ پڑھیں وہ مواد پڑھیں گے جس طرح آپ اچھا کانٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پر ڈیلیکشن پر لگانا ہے کیسے ایسرس بنانے ہیں احساسوں سے کس طرح کمانا ہے اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح زنویش کرنا ہے اس طرح کی بہت ہی زبردست انفرمیشن جو ہے وہ ریل سٹیٹ کے حوالے سے ہم پروپٹی ویژن کے میکزین کے اندر پبلش کرتے ہیں اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بیجیں گے صرف ایک ہزار روپے میں بارہ آرڈیشن آپ کو ملیں گے موسیقی